چالچترہ بھیان کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں دوگ پلائن کر جاتے ہیں اپنے پریوار کے لئے گورکپور نیوز لائن اور اور سی سی اے چناوی چرچہ میں آپ کا سواگت ہے ہم ابھی باندہ زلے کی نرینی ویڈھان سبا میں ہیں اور جھنڈو کا پروہ اٹرہ گرامین میں ہیں جہاں پر اس گاؤں میں مکھے روپ سے دلت سماج کے لوگ رہتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر دراصل پچھلے پانچ سالوں میں کس طرح کا وکاس ہوا ہے کیا یہاں گرامینوں کو لگتا ہے کہ اس سرکار میں ان کا وکاس ہوا بھی ہے کی نہیں آپ اس گاؤں میں اگر گھومیں گے تو دیکھیں گے کہ یہاں ایک طرف جہاں پہلے چرن میں ایک کہرانہ سیٹ ایک تھی جہاں پر چناب ہوا تھا جہاں پر پلائن کے ایک بدے کو کس طرح سے دروی کرن کے لئے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس کو ہندو مسلمان بنانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن یہی پر ہی اس گاؤں میں اگر آپ گھومیں گے تو لگ بھگ تیس چالیس پچاس ایسے گھر ملیں گے جہاں پر تالے لگے ہوئے ہیں اور بہت دیر سے تالے لگے ہوئے ہیں کیونکہ یہاں پر پورے گاؤں کا لگ بھگ پلائن ہوتا ہے اپنے روزگار کے لئے لیکن یہاں کے پلائن کی درباہ کے وش بات ہوتی نہیں ہے خیر ان سارے مددوں کے بارے میں یہاں کے ہی گرامینوں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں جی صاحب آپ کا نام میرا نام سوریش کمار سوریش جی کیا کرتے ہیں آپ میں مجدوری کرتا ہوں سر آپ مجدوری کرتے ہیں پانچ سال کا یہ کارکار کیسا رہا ہے آپ کے لئے آپ کیا خوش ہیں سرکار سے نہیں ہم تو خوش نہیں ہیں پانچ سال جیسے پانچ سال پہلے ہم اس گاہ میں رہتے تھے وہ اسے آج ہم رہ رہے ہیں اس میں کوئی پریورتر نہیں آئے بس ایک ہی ہے جو ہم لوگوں کو راسن کی دکان سے راسن مل جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں کوئی بکاس نہیں ہے نا تو یہاں آپ خود دیکھ رہے ہیں گھوم رہے ہیں ایک ایک گلی دیکھ رہے ہیں ہر گھروں میں تالہ لگا ہے سب لوگ مزدوری کے لئے باہر چلے گئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں مزدوری کے لئے باہر چلے گئے ہیں لیکن جو مکھ منتری یوگی عدتینات جی ہیں وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کبھی چار لاکھ نوکریوں دی کبھی کتنی لاکھ نوکریوں دی کیا کہہ رہے ہیں اب ان کو بولنا ہے تو کچھ بھی بول سکتے ہیں کیونکہ آگے چناؤ ہے تو ان کو گھوشنائیں تو کرنا ہے کہ ہمیں نوکری دے لیکن نوکری اس گاہ میں تو ایک بھی نوکری نہیں ہے ایک بھی بھکتی کو نوکری نہیں کہ کوئی نوکری کرتا ہو سب لوگ مزدوری کرتے ہیں پورے گاؤں کا پلائن ہے اور سب لوگ پلائن کر جاتے ہیں پلائن کر جاتے ہیں اسی لئے یہاں پر تعلے لگے ہیں اسی لئے یہاں گھروں میں تالے لگے ہیں کیونکہ ان گھروں کے لوگ تالہ لگا کر کے اپنا پریوار لے کر کے باہر جا چکے ہیں پلائن اپنے درشکوں کو بتا دوں کہ پلائن صرف کہرانے میں نہیں ہوتا ہے بلکہ یو پی کے بناجانے کتنے ایسے گاؤں ہیں جہاں پر تالے لگے ہوئے ہیں جہاں پر لوگ اپنے روزگار کے لئے باہر جا رہے ہیں لیکن پھر بھی پلائن کو کس طرح کا روپ دیا گیا اور صرف کہرانے کے پلائن کی بات کی گئی خیر ہماری کوشش یہ رہے گی کہ اس طرح کی پلائن کی کہانیاں بے روزگاری کی کہانیاں آپ تک آتی رہیں صاحب آپ کا نام مینوٹ سنگھ مینوٹ جی کیا کرتے ہیں سر باہر جاتے ہیں وہاں واپی میں کام کرتے تھے کمپنی پر واپی میں کام کرتے تھے گجرات میں تو اب یہاں کیوں آ گئے سر وہاں کمپنی بند ہو گئی تھی اس کے لئے چلے آئے تھے لاغ ڈاؤن میں اچھا کمپنی لاغ ڈاؤن میں بند ہوئی لاغ ڈاؤن کے دوران آپ کو دکت ہوئی یہاں آنے میں جی دکت تو بہت ساری ہوئی ہے سر وہاں سے پیدار آ رہے تھے کچھ دور تک پیدار آئے کچھ دور تک ٹھیلا ہو گئے رہے سب باہن چلتے تھے کچھ دور کے لئے بیٹھ جاتے تھے پولیس والے اتار دیتے تھے کتنا دن پیدل چلے ہیں سر ایک ہفتہ آٹھ نو دن لگ بھگ چلے تھے آٹھ نو دن پیدل چلے ہیں تو اس سرکار سے آپ کیا خوش ہیں جی سر کیا بتایا خوش ہیں کی خوش نہیں ہیں جہاں پہ تھے وہاں پہ واپس آ گئے ہیں پہلے تھوڑا روڈی روٹی چلتی تھی وہ بھی نہیں چل رہی نہیں چل رہی لیکن سرکار تو کہہ رہی ہے کہ پانچ کلو مفت راشن دے رہے ہیں سب کو ہم سر راشن پانچ کلو مل جاتا ہے تو اس سے گھر تھوڑا چلتا ہے آپ کا نام صاحب منہ لالے صاحب منہ جی کیا کرتے ہیں تھوڑا زور سے بولیے ہم لوگ جو یہیں مزدوری کرتے ہیں مزدور آدمی ہیں آپ بھی باہر جا کے ہی کرتے ہیں کھیتی باری تو ہے نہیں بگے کھار ہوگی کھیتی باری تو یہ کیا ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا اتنے میں تو یہاں زیادہ تر لوگوں کا یہاں بھومین ہی نہیں ہے بھومین ہے سب لوگ یہاں سب بھومین ہے ایک دو آدمی نہیں کہتے کہ مالوہو دو چار دس بگے لیکن سب بھومین ہے یہاں پریوار لوگ ہمارے بچے دو بچے ہمارے بھی پلائن کر کچھ ہیں کہاں گئے ہیں وہ دلی میں مزدوری کرتے ہیں ایک آدمی کے خرچہ نہیں جہلا ہوتا تو یہاں مزدوری بھی کب ملتی ہے اور ادھر جا کے بچے وہاں سے کچھ ہلاتے ہیں پھر بھی لاک ڈاؤن کی چکر سے وہاں کام آٹھ دن چلتا ہے تو پندہ دن بیٹھے بیٹھے کھاتے ہیں آپ کا نام صاحب میرا نام جیونہ میٹھ کر ہے اور یہاں پر اتنی سمجھ سے آئے ہیں ہم لوگ پرکٹ کی مار سرکار کی مار اتنا برسہ ہوا ہے کہ کھیتوں میں فسل نشت ہو گئی ہے اور جو یہاں پر انڈ دھرا گیا ہے وہ بھی سڑ گیا ہے اوپر سے گورنمنٹ کی مار کریڈٹ کارڈ اٹھایا ہے تو اس میں بوجھا بن گیا ہے رین کا بوجھا بن گیا ہے اُڈھے بیجلی بھی آ گئی ہے بلا آ گیا ہے چوبیس چوبیس آر پچیس پچیاس آر پچیس ہزار بتاؤ سرم کیسے بھر پائیں گے یہاں تک ہی آٹم ہٹے کرنا پڑے گے یہ ہی ایک مجبوری ہے ہماری لیکن ابھی تو بجلی بل ایک مہینے پہلے وہ کہہ رہے ہیں ہم آدھا کر دیں گے کچھ نہیں پورا ٹوٹلنگ جو میٹر بتا رہا ہے آٹے تھے کہتے تھے کہ ہم بجلی بل کا ہم کہا سر کاٹی ہے کہتے گھڑی نہیں بتا رہے ہیں اب گھڑی نہیں بتا رہے ہیں تو آنکھ مونٹ کر کے اگڑم بل کاٹی ہے بتاؤ کیا کریں میٹر بھی نہیں بتا رہا ہے گھڑی بھی نہیں بتا رہے ہیں یا بل کاٹی دیتے اوزہ پسد سڑ رہی ہے کھے تو میں کچھ نہیں ہے کس کے ماں سے کیا کریں گے سر یہاں پر لیکن پردان منتری جی اور بی جی پی والے کہتے ہیں کہ پردان منتری آواز یوجنا کے تحت کئی لوگوں کے گھر بنے ہیں کہ آپ لوگ خوش نہیں ہیں اس سے یہاں پر کہیں کچھ نہیں ہے سر ایک لاکھ بیس ہیار کا آواز آٹا ہے جس میں یہاں کے جو پردان ہیں ان کو چن لیا جاتا ہے اس میں بھی ڈو کسٹوں میں کیا گھٹے ہیں آواز کے لئے پیسہ ملتا ہے جس میں پیٹے سہزار ملا تو بیس ہزار پندر ہزار پردان لے لیتا ہے اب پندر بیس ہزار میں جو یہاں کسی سماج ہے ان کو کھانے ٹکلے نے بھی نہیں بھرا پتے کیا آواز دیا ہے کیا بھی کاش کیا ہے آپ لوگ بتائیے آپ نوجوان ہیں آپ کا نام نریش کمار حضرت نریش کیا کرتے ہیں آپ مجدوری کرتے ہیں مجدوری کرتے ہیں یہی کرتے ہیں یا باہر جاتے ہیں باہر سورت میں سورت میں تو یہاں واپس کیوں آئے باہر لاکڈان کو چکر میں آگئے تھے تو گجرات سے لے کر یہاں تک سورت سے آئے کیسے آئے مطلب پیدل آنا پڑا پیدل اچھا کتنا دن کم سے کم 8-9 دن لگا تھا سرکار سے خوش ہیں آپ سرکار سے کیوں خوش آئے بہت اچھی سرکار رہی ہے کیا کہتے ہیں گنڈا گردی کم ہو گئی ہے سڑکے بن گئی ہیں یہاں تو سڑکے وڑکے نہیں بانی ہیں یہاں سادھن بھی نہیں آتا ہے کسی سڑکے بنی ہیں پڑھائی کتنی کی ہے ہائی سکول تو یہاں پر سکولوں اور کالجوں کا کیا حالت رہے ابھی جب لوگ ڈاؤن ہوا تھا آپ آگے آئیے آپ کا نام سوان پرکاش سوان پرکاش کیا حال رہی تھے سکول کالج کے سکول سرکی بند تھے کالج میں ابھی بند ہے اور کیسے پڑھائی کری پڑھائی آن لائن کی ہے آن لائن میں کوئی مطلب نہیں پڑھائی کرنے کا تو یہاں پر آپ ریچارج وغیرہ ہوتا تھا مطلب اتنا ریگلر ریچارج کر پاتے تھے سریتی انکم ہی نہیں ریچارج کر پائے ہم لوگ آچھے تو نہیں کر پائے پاپا لوگ باہر کم آتے ہیں باہر کم آن اس نے ملدوری کرنے سے ریچارج ہوئے دھائی سو رکھتا ہے ریچارج کے ایک مہینے کیا ہوتا ہیتا ہے دھائی سو پر ریچارج کروائیں گے تو کھائیں کیا یہ بتائیے پچھلی بار اس گاؤں میں زیادہ تر لوگوں نے کہاں ووٹ دیا ہوگا پچھلی بار جب دوزار سترہ میں سرکار بنی تھی پچھلی بار ایسی لہر تھی کہ سب لوگ جو ہے موڈی کے اس میں سب لوگ بہ گئے تھے لیکن جو لوگ اپنے پارٹی کو مانتے ہیں اپنے لوگوں کو مانتے ہیں جہاں سے ہمارا ہیت ہے تو پچھلی بار اس گاؤں سے پورا ووٹ لگ بھگ گیا تھا بی ایس پی کو گیا تھا بی ایس پی کو ووٹ دیا تھا لیکن بی ایس پی کا کرنی ڈیٹ یہاں بھی جائی نہیں ہو پایا تھا بھاچپا کا کرنی ڈیٹ یہاں سے نکلا تھا لیکن پانچ سال کے بعد وہ بھاچپا کرنی ڈیٹ ان گاؤں تک ابھی نظر نہیں آیا ابھی نظر نہیں آیا وہ بارو دارو میں لگا ہے بارو اپنا ڈھواتا ہے دارو کی ٹھیکہ کا چلواتا ہے اس سے گاؤں سے کسی سے کوئی مطلب نہیں آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں اس بار کہاں ووٹ دینے کی سوچ رہے ہیں گرمہ پوچ ہم ووٹ جو ہمارا گاؤں کا بکاست کرے گا جو ہماری سمسیاں سنیں گا انہیں کو ووٹ دیں گے اور ہمیں ڈالالوں کو ووٹ نہیں دیں گے کہ کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا بکاست سب کا ساتھ سب کا بکاست کے آواز ہے جھونٹا وادہ کہتے ہیں کہیں کچھ نہیں ہوتا ہے یہ سرکار اتنی نکمی ہے کہ یہاں کہیں کچھ ہو نہیں رہا گریبوں کی مار ہو رہی گریب ہی پیسہ جا رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے گریبوں کے لئے اس سرکار نے کام نہیں گریبوں کے لئے ایک دوسمن ہے تو کس کا دوست ہے یہ دوست ان کروڑ پتیوں کم پونجی پتیوں کی ہے آپ کی نہیں ہے ہماری نہیں ہے گریبوں کی کوئی لاف نہیں گریبوں کو پیچھا جا رہا ہے اممہ کیسی رہی سرکار اربان سار آنٹھا نہیں لگے گدانہ نہیں دیے بھوکھن مری تھے نہ ہمارے کھیتی نہ ہمارے باری نہ کچھ بھوکھن مری تھے پیٹ کا پیر نہیں لڑکا بچہ باہر چلے گی ہمیں گھر چھاڑ گے اب بھوکھن پیاسن مری تھے کہا کرن نہ ہاتھ چلے نہ گوڑ چلے کوٹے جائی تھے تو ہوں سے لگٹا دیے تھے ہمیں گلہ نہیں گیتا نہ کچھ نہیں ہم کا نہیں آنگوٹھا بالا سسٹم ہے نا آنگوٹھا بالا آنگوٹھا نہیں لگے تو صاحب ہم آپ کو یہ سرکار پسند نہیں ہے پھر کام نہیں کیا آپ کے لئے سرکار نہیں آپ کچھ بولیں گے کیسی رہی سرکار آپ بتائیے ہمارا ہدا کام کین ہو نہ کتھا ہوا تا لڑکا بچہ ہے تو باہر لے کے چلے جاتے دیس پر دیس پر ایٹا پارن کھائیں بنائیں اور جو بھجو تھوئی بارہ ہمیں دائیگی تو ہم وہی مکھاؤ پیو اب باس نہ لڑکا بھی چلے جاتے کام بھوکارا رکھی مجوری نکھے تو ہمارا کی اس گاؤں کے بزرگوں سے بات کرو تو لگ بگ سب یہی کہتے ہیں کہ ہمارے بچے اس گاؤں سے باہر روزگار کے لئے روزگار کی تلاش میں باہر گئے ہوئے ہیں نوجوانوں سے بات کرو تو کہتے ہیں ہم یہاں پر صرف اس لئے ہیں کیونکہ لوگ ڈاؤن کے دوران ہماری کمپنی بند ہو گئی تھی جو اتر پردیش سے باہر تھی سچا یہ ہے کہ پلائن کے اگر مدے کو سمجھنا ہے تو شاید کہرانہ سے زیادہ یہاں باندھا آنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پلائن کے کیا اصلی قارن ہے امید یہی ہے کہ پلائن کو اور اس طرح کے مہتوپون اور بہت دردناک مددوں کو ہمیشہ ہندو مسلم کا روپ نہ دیا جائے لیکن اصلی مددوں کو اس چناف میں اٹھایا جائے اسی برام بیس تک یہ چناف سیمت نہ ہرہ جائے اور امید یہی ہے کہ روزگار غریبی مہنگائی کے مددوں پر یہ چناف اس بار لڑا جائے گا سی سی اے چناوی چرچہ اور گورکپور نیوز لائن کے ساتھ جڑے رہیں چناوی خبریں آپ تک آتی رہیں گے